بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجر گندل آج بیس اپریل سال دو ہزار اکیس حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاملات تیہ پا گئے ہیں حافظ ساد رضوی کی رہائی اور مرکزی درنے کا قاتمہ یہ اگلے بڑے بریک تھرو ہیں جنرل باجوا کی مذاقرات میں اچانک دبنگ انٹری کہتے ہوئی وزیر آدم کے خلاف سادش کس نے کی تحریک لبیک اور حکومت میں سے کس نے کیا کھویا کیا پایا انتہائی عام یہ ویڈیو ہے میں امید کروں گا کہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ سمات کریں گے اور اپنے فیڈبیک سے آگاہ کریں گے کچھ ایسے موضوعات ہوتی ہیں جس میں دونوں طرف سے لوگ تنقید کرتے ہیں اور شاید یہ ویڈیو بھی دونوں طرف سے تنقید کا باعث بنے باراً اس معاملے کے لیے میں پوری طرح تیار ہوں اب یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا آپ کو علم فرانس کے اندر حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی کمپیٹیشن ہوئی اور فریڈم آف سپیچ کی چھتری تلے یہ سارا غنونہ کھیل سارا انجام دیا گیا اور بالاخر عالم اسلام کے اندر اس حوالے سے اتجاج ہوئے پاکستان کے اندر بھی اتجاج ہوئے لیکن تحریک لبیک پاکستان نے لاہور سے اسلام آباز کی طرف لانگ مارچ کیا اور فیض آباز میں دھرنا دیا اور اس دھرنے کا اقتدام حکومت کے ساتھ ایک معایدے پر ہوا جس کے اندر ایک شرص یہ تھی کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے حکومت پارلی میٹ کے اندر خرادلال لائے گی یا بل پیش کرے گی اور دوسرے یہ تھی کہ فرانسیسی مصروعات کا بائیکارٹ کیا جائے گا جتنے لوگوں پر اس دھرنے کے دوران یا آتے جاتے گلاو جلاو کے معاملے کے اندر توڑ پھوڑ کے اندر مقدمات ہوئے ہیں وہ مقدمات خارج کیا جائیں گے اس طرح کا ایک معایدہ وجود میں آیا اور پھر تین مہینے گزرے اور حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان دوبارہ مداخرات ہوئے اور حکومت نے دو مہینے کا مزید وقت لیا ٹی ایل پی نے وہ وقت دے دیا پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب دوسرے دو مہینے یعنی ابھی آج سے آٹھ دن پہلے اچانک تحریک لبیک کے امیر حافظ سعاد رضوی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے عوام کو چونکہ یہ بہت بڑی تقریب کاری کی پلاننگ کر رہے تھے اور یہ ہم تو اس پر امپلیمنٹ کرنے لگے تھے پارلیمنٹ میں معاملات لے جا رہے تھے لیکن یہ پھر بھی ایک بڑا لانگ مارچ اور درنا جینے جا رہے تھے اور ملک کے حوالے سے یہ معاملہ اچھا نہیں تھا اس لئے ہم نے گرفتار کیا لیکن گرفتاری کے ساتھ ہی ایک برپور قسم کا پورے ملک سے رد عمل آتا ہے اور اس رد عمل کے اندر بہت ساری توڑ پڑ ہوتی ہے گراو جلاو ہوتا ہے اور ساتھ ہی بہت ساری گرفتاریاں ہوتی ہیں تحریک لبیک کو کل ادم قرار دے دیا جاتا ہے اور پھر فور چیڈول کے اندر ڈال کر ان کے شناختی کارڈ پاس بورڈ اکاؤنٹس سب کچھ منجمد کر لیا جاتا ہے اور ایز ایٹ ٹیروریسٹ آرگنائزیشن اس کا سٹیٹس ڈیکلیر کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آج سے دو دن قابل تھانا نوہ کورٹ لاہور کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیس کے مطابق جو وہاں کے مدائرین تھے وہ حملہ آور ہوئے اور حملہ آور ہونے کے بعد انہوں نے بارہ لوگوں کو یرگمال بنایا جس کے اندر ایک رینجر کے ایلکار ایک ڈی ایس پی اور باقی پولیس کانسٹیبل تھے ان کو انہوں نے یرگمال بنایا مذاقرات ہوتے رہے لیکن یہ مذاقرات ناکام ہوئے اب اس حوالے سے چونکہ نیشنل ٹیلیویجن چینلز پر پابندی تھی تو یک طرفہ حکومتی مواقب زیادہ جو ہے اس کو پذیرائی ملتی رہی لیکن دوسری طرف تحریک لبیک کے لوگوں کے خلاف چونکہ ایک مہاد تھا تو اس لیے سب کوئی اس کو واج کہتے تھے نیستو نابوت کرو یہ ٹیرورسٹ ہیں اور اس معاملے پر میں نے اس وقت بھی اگر پہلے دن جو ریگلر دوست مجھے سنتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی جو اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں چونکہ اس وقت دونوں طرف سے نقصان ہوگا اور آلٹی میٹلی اس کا نقصان حکومت کا ہوگا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جذباتی لوگوں نے دونوں طرف سے کام کی ہے کہ چونکہ جب بھی کوئی اتجاج ہوتا ہے تو بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر کچ ایسے شر پسند آناسر جن کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور باستہ نہیں ہوتا لیکن ان کے رویوں کے اندر اس طرح کی جارہیت چھدت پسندی انتہا پسندی دہشتگردی ہوتی ہے کہ وہ جلاو گراو اور اس طریقے سے عملاء کو چینگچی کو گاڑیوں کو نقصان پہنچانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کسی صورت بھی ریاست کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اب یہاں پر یہ ڈیویرمیٹ کس طریقے سے پہنچی اب کل عدم بھی قرار دے دیا ل لیکن سارا کچھ ہوا اس کے بعد مذاقرات کا دوبارہ سلسلے کا آغاز ہوا اور یہ ایک بہت بڑا بریک سرو تھا اس محول کے ادر کہ ایسے لگتا تھا کہ علماء کرام مفتی منیب الرمان فضل الرمان سراج الحق اور اس کے ساتھ ہی حساب دادہ حامد رضا اہل سنت کی تنظیمات وہ میدان میں آئیں اور ایک بہت بڑے لیول پر اب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا کہ ہم لاشوں کے ساتھ اسرام آباد جا رہے ہیں تو اس سے مزید حکومت پر پریشر بڑا اور مذاقرات کے لیے رابطے شروع ہو گئے اب یہ ایک تو ہیں حکومتی رابطے لیکن اس پورے معاملے کے اندر جنرل باجوہ کی دبنگ انٹری کیسے ہوئی اب یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ڈاکٹر شفیق امینی جو مذاقراتی کمیٹی کے تحریک لبیک کے سربراہ ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر جنرل باجوہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ہائی افیشل آف آرمی کا انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے تو ان کا اشارہ واضح طور پر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹ آف کی طرف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نامہ کوٹ جو تھانے کا معاملہ ہے اس کے بعد ایک بڑا کریک ڈاؤن اور یہاں پر ہماری شہادتی ہوئی پولیس والوں کو بھی زخمی کیا گیا یرغمال بھی ہوئے اس معاملے کے بعد جو اسلام آباد سے کال آتی ہے اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب وہ وہاں سے جاتے ہیں اسلام آباد کے لیے اسلام آباد میں ان کے اعلی آفیشل کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میس مینجمنٹ ہے میس گورننس ہے یہ سیول انتظامیہ جو ہے یہ ناکامی ہے اس کی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں یہ معاملات تیپ آ جائیں وہاں سے کچھ لوگ جو مقتدار ادارے ہیں ان کے ساتھ بیری جاتے ہیں اور ہوائی جہاد پر شفیق امینی صاحب اسلام آباد سے لاہور پہنچتے ہیں ابھی پرسو کی یہ بات ہے وہ لاہور پہنچتے ہیں پھر حکومت کے ساتھ مذاقرات جو ہے ادھر کا آغاز ہو جاتا ہے گورنر پنجاب اور راجہ بشارت انٹر ہوتے ہیں کچھ چیزیں تیپ آتی ہیں پھر صاحب دادہ حامد رضا اور کچھ علماء کرام وہ ایکٹیب ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وفاقی جو وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ شیخ رشید ان کے انٹری ہوتی ہے مختلف طرح کے آپ پوائنٹ دیکھتے رہے ہیں جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑے ہیں تو اب کیا ہوا کہ گرفتاری سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھار سے گرفتاری سے پورا معاملہ بتایا کہ حکومت شفیق امینی صاحب نے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ کس طرح دھو بکا کیا فراد کیا مرکزی حملے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا یہ جو پیغام ہے اس کے بعد معاملات مذاقرات کی طرف آگے بڑا تو اب یہ دیکھئے کہ جنرل قمر جعبید باجوا اور آرمی چیف دہر ہے ان کو سکورٹی کی سیچوئیشن کا علم ہوتا ہے ادراک ہوتا ہے تو وہ اس پورے معاملے کے اندر دبنگ طور پر انڈر ہوتے ہیں اور معایدہ بالاخر منطقی انجام کو پہنچتا ہے لیکن اس پورے معاملے کے اندر وزیر آدم عمران خان جو کہ نموس رسالس کا کیس عالمی سطح پر لڑ رہے تھے ہمیشہ وہ اسلام کی بات کرتے تھے لیکن کیا ان کے خلاف یہ سادش تو نہیں تھی کہ ان کو اس پورے معاملے کے اندر بدنام کیا جائے اور ایسی رپورٹ کچھ ایجنسیز نے جقیناً دی اور کچھ حکومتی ایسے وزارہ نے وہ رپورٹ دی جس کے نتیجے کے اندر ایک ایسی تحریک جس کے ساتھ بالاخر آپ دوبارہ آ کر میز پر بیٹھے ہیں آپ نے آٹھ دن پہلے اس کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کا وہ پورا ایک جو سائیکل ہے وہ عجیب قسم کا مکمل ہوا ہے اب یہ یہاں سے حکومت کے لیے کیا ہوا حکومت کی بدنامی ہوئی اور مزید جو ہے آج اگر آپ غیر جنبداری سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر پرائیم نیسٹر عمران خان کے حوالے سے مزید نفرت پھیلی ایک طبقے کے اندر مزید جو ہے حکومت کے خلاف مہاد عرائی ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے جماعت کو کل ادم قرار دیا پھر مذاقرات بھی کیے اس سے خونی لبرل ٹولہ اب مزید آپ پر تنقید کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اتنی شہادتیں اتنا کچھ ہوا اور آٹھ دن پہلے آپ نے اس کام کا آغاز کر دیا جو کہ بیس اپریل کو اگر یہ آپ نے واقعہ تن پارلیمٹ کے اندر معاملہ لے کر جانا تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں لے کر گئے پانچ مہینے کا آپ نے ٹائم گین کیا لیکن آپ نہیں لے کر گئے آخری دنوں تک اس کو لے جانا اور پھر اتنی لاشیں زخمیں جلاو گراؤ اس ملک اور عوام کی عملات کا نقصان اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت تحریک لبیک یا کوئی اور پرائیم منسٹر ملان خان کو اس حوالے سے مشورہ دینے والے کون تھے سٹیٹ فائرنگ کرنے کا مشورہ دینے والے کون تھے آخر یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہونا بڑے ضروری ہیں چونکہ اب حکومت نے بالاخر معاہدہ کر لیا ہے فور چیڈول کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کے مقدمات ختم ہوگئے حافظتاد رزوی ان کی رہائی ہوگی اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کی بھی رہائی ہوگی پارلی میٹ کے اندر قرارداد پیش بھی ہو جائے گی اب یہ تو وہی معاہدہ تھا یہ تحریک لبیک والوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے بھئی یہ وہی بات تھی جو آپ نے اس وقت معاہدے کے اندر رکھی اور آج حکومت اس پر عمل درامت کر رہی ہے تو اس فرانسیسی سفیر اس کے بعد یاد رکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ملک بدر کیا جائے گا لیکن یہ ایک قرارداد منظور ہو جائے گی ایسے ہی یہ قرارداد ہے جیسے روز اسمبلی کے اندر قراردادیں پاس ہوتی ہیں اور اس کو وہی بیٹر جہاں کے لوگ دیں گے لیکن یہاں پر حکومت اور عمران خان کے خلاف کون سی سازش کس نے کامیاب کی یہ آپ ناظرین نے سوچنا ہے اگر یہ پہلے اسمبلی کے اندر یہی قرارداد اور بل پیش کر دیا جاتا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی بھی یورپی ملکوں کے خلاف نہیں جا سکتے تو ساری بدنامی ملنے سے پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو لیکن وہ ساری بدنامی کچھ لوگوں کی جلدبادی کی وجہ سے وہ وزیر آزم اور تحریک انصاف کی حکومت کے گلے کے اندر ڈال دی گئی اب یہاں پر نہ اس سے شدت پسندی ختم ہوئی نہ انتہا پسندی ختم ہوئی بلکہ مزید اس کے اندر تقویت جو ہے وہ پہنچی ہے اب یہ چیزیں جو ہے یہ سوچنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کو اور اس حکومت کو تجدیہ کرنا ہے کہ یہ ارد گرد وزراہ میں کوئی ایجنسیز میں اور جو ہماری جو سپیشل برانچ جو جو رپورٹس کرتے ہیں انہوں نے کیا ہوا بنایا ہوا تھا کیا پورا محول بنایا کیونکہ وزیر آزم نے اس کے بعد یقیناً وہ ایکشن لیتے ہیں جب ان کو معلومات ایک فرام کر دی جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر ابھی سعید رزوی صاحب کو گرفتار نک لیا گیا تو ملک جو ہے یہ نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن پھر آپ نے پورا ایک محول بنایا اور وہ یہ کہ جب آپ مرکزی امیر کو گرفتار کرنے لگے تھے تو آپ نے ذلی عمراء اور ذلی عدداروں تک اپریشن کر کے ان کو حراست میں کیوں نے لیا ایک بڑی تبائی سے جو ابھی ہوئی ہے اس سے بچا جا سکتا تھا لیکن یہ یقیناً ایک بیڈ گورنس کا بہت بڑا نمونہ سامنے آیا ہے آپ اس کو حکومت کا سرنڈر کہیں یا تحریک لبیک کا کہ اسی مقام پر وہ پہنچے ہیں اتنا گراؤ جراؤ اس کے اندر نقصان کیا ہوا اگرچہ جو شہدہ ہوں گے ان کو آپ نمو سے رسالت کے ٹائٹل دیں گے چونکہ ان کا جذبہ تو نیک ہے لیکن جو اس وقت عملاء کا نقصان ہوا جو آپ نے کیا تحریک لبیک والوں نے اور حکومت نے عوام کا نقصان ہوا آپ دونوں جو ہے وہ فائدے میں رہے یا نقصان میں رہے یہ ایک علیدہ میٹر ہے یہ تحریک لبیک والوں کو بھی سنجیزگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ جوز اس طرح کے مظاہرے توڑ پھوڑ اس طرح کا محول وہ ملک اس کا متعمل ہو سکتا ہے یا نہیں اور حکومت کو بھی سوچنا ہے کہ کیون آپ کو رپورٹس دیتا ہے کس طریقے سے آپ نے وہی بات کی یعنی پہنچے وہی جہاں کا وہ خمیر تھا کوئی اس طرح کا وہ جملہ ہے آپ کو علم ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ اسی جگہ پر آج پہنچے ہیں بیس اپریل کو جہاں پر آپ نے پہنچنا تھا لیکن پارلیمیٹ کے اندر قرارداد اگر آپ بیس دن پندرہ دن پہلے لے آتے تو پھر کون روک رہا تھا اس کو آج بھی تو آپ پہنچے ہیں اتنی تباہی بربادی کرانے کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کا مزید ایمج اس سے ڈاؤن ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے یہ آپ بھی تلاش کرنا ہے اور ہم نے بھی تلاش کرنا ہے لیکن اب یہاں پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آبی ہو سکتا ہے اور کچھ اطلاعات تو یہ ہیں کہ جو مرکزی امیر ہیں تحریک لبیک کے حافظات رضوی ان کو رہا کر دیا گیا ہے رہائی کے تمام انتظامات مکمل کر دیا گیا ہیں چونکہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا پارلیمیٹ کے اندر قرارداد پیش کی جائے گی اور اس کی آلٹیمیٹلی منظوری بھی ہو جائے گی اس کے بعد مرکزی دھرنے کا جو اختتام ہے وہ خود آ کر دھرنے کے اندر کریں گے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ان کی رہائی کے اندر ایک آدھ دن لگ جائے اور یہ معاملہ آج مرکزی دھرنہ جو ہے معاہدہ کے مطابق وہ کلوز ہو جائے گا اور یہ بھی ابھی آ رہا ہے کہ چونکہ یہ سفیر اس قرارداز کے بعد نہیں نکالیں گے اس لیے ہم اس دھرنے کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں بہرحال فیلال جو معاملات تیہ ہوئے ہیں وہ خوش آئند ہیں دیر آئد درست آئد لیکن اس پورے معاملے کا جب تک تجزیہ نہیں ہوگا روز اس طرح کا تماشا جب تک ملک کے اندر حکومتیں اور جماعتیں مل کر بناتی رہیں گی عام غریب آدمی کو اسی طریقے سے نقصان پہنچتا رہے گا تو اس کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ کٹیرے میں لانے کی ضرورت ہے جو کام حکومت آج کر رہی ہے وہ دس دن پہلے کر لیتی تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے اگر وہ کر لیتی اور اس کے باوجود تحریکے لبیک اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتی تو یقیناً اس پہ حکومت کا موقف درست تسلیم کیا جاتا برارال جو وزیراعظم کو معلومات دی گئی اس کے مطابق ایکشن ہوا اور اب جو اگلی خبر ہے وہ یہی ہے کہ مرکزی درنہ کا جو خط اختتام ہونے جا رہا ہے اور افساد رزوی کی رہائی ہونے جا رہی ہے اور آپ بھی دیکھئے کہ آرمی چیف جو ہے ان کی دبنگ مذاقرات میں انٹری ہوتی ہے وزیراعظم کا ایمج اس پورے معاملے کے اندر ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر آپ کس نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی معاہدے پر حکومت اور تحریک لبیک پہنچے ہیں جس معاہدے پر وہ آئے سے دو مہنے پہلے پہنچے تھے لیکن اتنا نقصان کرنے کے بعد دوبارہ وہاں پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ